بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلالا ٹوز یوٹیوب چینل تمام دوستوں کو بلالا ٹوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر موٹر سائیکل کا مبلائل والا قابلہ سریپ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا آج کی اس ویڈیو میں اوور سائز کا موس لگانا سکھاؤں گا اور اوور سائز کا قابلہ لگائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو قابلہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ مبلائل والا قابلہ سریپ ہے اس کا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں یہ سریپ ہے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں دوستو قابلہ اس کا ٹھیک ہے اندر کی چوڑی سہی نہیں ہے اس کی یہ اوور سائز کا موس ہے اس پر گریس لگا لینا ہے تاکہ کچھرہ جو ہے نا اندر نہ جائیں اس کو ہم لگائیں گے موس کو تھوڑا دبا کے لگانا بڑتا ہے اس کے بعد موس آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستو میں ساتھ شیئر کریں چینل پر میں آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس طریقے کے ساتھ آپ نے موس کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں دوستو گریس لگانے کی وجہ سے کچھرہ اس کے اندر نہیں جائے گا ایک دفعہ کپڑے کی مزے سے اس کو ساف کر لیں گے ایک دفعہ دوبارہ لگائیں گے تاکہ چوڑی اچھی طرح بن جائے موس لگاتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ موس زیادہ اندر تک نہ جائے آگے آئل پمپ والی جالی ہوتی ہے اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے موس کو آپ اتنا ہی لگائیں کہ آئل پمپ جالی کو نہ لگے موس لگ چکے اور چوڑی اچھی بن چکی ہے یہ دیکھیں دوستو چوڑی صحیح بن چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اوور سائز کا قابلہ ہے قابلہ لگانے سے پہلے اس کی چمڑے والی واشر لگا لینا ہے تاکہ یہاں سے کسی بھی قسم کی نمی نہ ہوگی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے نیچے کومنٹ لازمی کریں یہ میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو موس لگانے سے پہلے انجن آئل کو انجن سے نہیں نکالنا جب موس لگ جائے اس کے بعد انجن آئل کو باہر نکالیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی کچرہ اگر اندر رہ گیا ہو تو باہر نکل آئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ